موسیقی دیکھیں امی یہ آپ کی مرضی ہے آپ جو چاہے کریں اگر آپ مہا خوش ہیں تو وہاں چلی جائیں اس میں خوشی کی کیا بات ہے بیٹا تم دونوں ہی میرے بچے ہو میں یہاں رہوں یا سوہیل کے گھر بات تو ایک ہی ہے نا بات ایک نہیں ہے امی کیا میرا آپ پہ کوئی حق نہیں ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے خدمت کروں بات تمہاری نہیں ہے سوہیل کس کی بات ہے چلے امی آپ بتائے کس کی بات ہے آخر آپ کو میرے گھر جانے میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ تمہیں پتا ہے سوہیل نیلم تو امی آپ کو نیلم سے مسئلہ ہے نہیں بیٹا وہ ظاہر ہے تم تو اس طرح بی ایف کر رہے ہو جیسے تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں تو نیلم کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں مگر میں نے کوئی غلطی کیے تو آپ دونوں مجھے بتائیں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر چلے امی یہ نیلم تو ہے اس زبان کی کڑوی کبھی کبھی بہت زیادہ بول جاتی ہے مگر دل کی بری نہیں ہے اور بات میں اس کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا دیکھو سوہیل جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تمہاری بی بی کو یہ بات حضم ہی نہیں ہو رہی کہ وہ ہم سے مالی حیثیت میں کم ہے اور میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تم میرے بھائی ہو میرا خون ہو اور خون سے بڑھ کر تو کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا کیا تمہیں کبھی میرے رویہ سے ایسا لگا ہے کہ تم میرے سے حیثیت میں کم ہو نہیں بھائی جان ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے یار ہم لاکھ نہ مانیں مگر بات یہی ہے یہ تم نے کیسی باتیں شروع کر دی ہے بس کرو اس طرح تو دلوں میں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں فاصلے بڑھ جاتے ہیں تم دونوں بھائی ہو اس بات سے کس کو انکار ہے امی مگر میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں جائیں گی تو پتہ ہے آپ کو وہ آپ کے ساتھ کیا رویہ کرے گی کوئی بات نہیں ہے بہو ہے وہ سن لوں گے اس کی دو چار باتیں کم از کم اس طرح میرے بیٹے کا چہرہ تو میرے سامنے رہے گا نا یہ سکھ اس دکھ سے کہیں بڑا ہے اور ویسے بھی ماں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں دنیا چھان کا زہر جمع کر کے انڈیل دو تب بھی اولاد کی محبت تیر کر اوپر آ جاتی ہے اور نیلم کا کیا ہے مو بنائی گی دو چار دن جلی کٹی سنائی گی سن لوں گی ویسے بھی اتنا سب کچھ تم آئے اکھوا کر لاتی ہیں اوپر سے مگر امی میں جانتی ہوں تمہیں میری فکر ہے تم جاتے ہو کہ مجھے تکلیف نہ ہو لیکن اس کا بھی تو دل نہیں توڑ سکتے نا تو امی چلے آپ تیار ہو جائیں بہاں بیٹا بھائی جان یہ گوڑیاں نظر نہیں آ رہی بھائی جان یہ گوڑیاں نظر نہیں آ رہی گوڑیاں تو ابھی یہ ہی تھی گوڑیاں گوڑیاں بیٹا لو جا آگے گوڑیاں کیسی میری بچی کیسی ہو تم بیٹا ٹھیک ہو کیسے انکل انکل نہیں بیٹا اببو بولو اببو ہماری آج کی کہانی ایک بہت ہی الجے ہوئے خاندان کی کہانی ہے سحیل اور سلطان آپس میں بھائی ہیں لیکن ان کی مالی حیثیت ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے دونوں اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں مگر اور یہ مگر بہت بڑا مگر ہے سحیل کی بیوی کو سحیل کے باقی خاندان سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت ہی رہی ہے سحیل کی بیوی نیلم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ اس کی ماں یعنی صفیہ بیگم ان کے ساتھ رہے لیکن اس بار سحیل بہت زد کر کے ان کو اپنے ساتھ لے آیا مگر دانش 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 بھی پتہ نہیں کہا مرا پڑا ہے دانش بھی پڑا ہے چاہیو دانش بھی پڑا ہے دانش بھی پڑا ہے دانش بھی پڑا ہے دانش بھی پڑا ہے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم میں تو ایسی باتیں کرتی ہوں اب تو عادت ہو جانے چاہیے لوگوں کو میری ان باتوں کی نیلم یہ لوگ نہیں ہے ماں ہے میری ماں نہیں بیٹا میں لوگ ہی تو ہوں جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو اس کی بیوی اس کا سب کچھ ہوتی ہے باقی لوگ لوگ ہوتے ہیں کچھ دن مجھے برداشت کر لو بیٹا پھر تو یہ گھر بھی تمہارا ہے اور سحیل بھی میں تو بس کچھ دن کے لئے آئی ہوں چلی جاؤں گی کچھ دن کیوں امی جب تک آپ کا دل چاہے آپ یار ہیں سحیل اوچھی آواز میں بات کرنے سے بات اوچھی نہیں ہو جاتی ہے نیلم تمہاری بیوی اس کی عزت کیا کرو میں تو کرتا ہوں لیکن اگر کوئی خود ہی نہ چاہے کہ اس کی عزت ہو تو کیا مطلب ہے تمہارا میں نہیں چاہتی کہ میری عزت ہو ہاں آرام سے بیٹا شاہر سے اس طرح بات نہیں کرتے جب بیویوں کی آواز شاہر کی آواز سے اوچھی ہو جائے نا تو پڑوسی دیوار سے کان لگا کر سنتے ہیں پھر وہ آواز پورا محلہ کان لگا کر سنتا ہے چھوڑے امی یہ تو چاہتی یہی ہے کہ محلے میں میری بدنامی ہو سب مجھ پہ تھو تھو کریں اور میں میں محلے میں نظر چھرا چھرا کر چلوں نہیں بیٹا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کوئی بیوی بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کے شاہر پہ کوئی املی اٹھائے تمہیں نیلم کی طرف سے غلط فہمی کیوں ہے کرا دیا نا ہاتھیں کے ساتھ یہ جگڑا آپ تو خوش ہیں آپ نہیں بیٹا میں تو اس کے اسرار پہ یہاں چلی آئی ہوں میں لے کر آیا ہوں انہیں یہاں اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی انہیں کیسے نکالتا یہاں سے کیوں سلطان بھائی نہیں رکھ سکتے انہیں اور کبھی وہاں چلی جاتی ہے شاید اس سے ان دولوں کو سکون ملتا ہے پھر مجھے نہیں ملتا نیلم تم چھپ لیں کروگی سوہیل نہیں بیٹا نہیں سوہیل کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسی رسی پہ چلتے ہوئے آدمی کی کہ ذرا سا ہوا کا جھونکہ آیا تو آدمی نیچے سوہیل گرنے سے نہیں ڈرتا تھا اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گرے تو کس طرف گرے ہر چیز کتنی مہنگی ہو گئی ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا رمضان کا بھی کچھ خیال نہیں ہے ایک سو بیس روپے کلو ٹیمارٹر لے کے آئی ہوں کل وہی ٹیمارٹر سو روپے کلو تے ہم بیس بیس روپے کر کے آگری اس تینا بڑھاتے رہے نا یہ لوگ تو پھر تو ہو گیا کام اچھا وہ اپنی فرزانہ ہے نا اس کی بیٹی کی روزہ کش آئی ہے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کوئی تحفہ دے دوں ہاں نا اس کے لئے پیسے ہیں تمہارے پاس ہاں اتنے تو جمع کری لیتی ہوں ایک ہی تو بان جائے میرا اب اس کو کچھ نہیں دوں گی تو کیا کہے گا کہ خالہ نے پوچھا بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں دیا اپنی نیدہ کی منگنی بھی تو کچھ نہیں دیا تم نے اس کو کہہ رہی تھی کہ پیسے نہیں ہے تمہارے پاس اب کہاں سے آئے اس لئے کہ وہ میری رشتے دار ہیں یہ میری اور تمہاری کیا بات ہے تب نہیں تھے اب ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا نیلم میرے رشتے داروں کے لئے تمہارے پاس وقت ہے نہ پیسہ کبھی تم نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو جانا ہے تو جائیں مجھے نہ روکیں ہاں ہاں جاؤ میری بلا سے تانی کس مسئبت میں فز گیا ہوں اچھی وقت بھی سکون نہیں لینے دیتی ایک طرف ایسی بیوی تھی اور دوسری طرف صبر کرنے والی ماں جو ہر حال میں خوش تھی اور اس کی سب سے بڑی خوشی اس بات میں تھی کہ بس بیٹے خوش رہیں اس کی سکون ہے اس کی ابھی کہ یہ تم باہر کیوں آ کر بیٹھے ہو؟ نہیں امی ایسے ہی آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ ہرے پیٹا ہم ماں کی نیندیں تو بس ایسے ہی ہوتی ہیں اندر میرا دل گھبر آ رہا تھا تو اس لیے میں باہر آ گئی اگر تم بتاؤ سب خیریت ہے نا؟ امی آپ کو تو بتائیے پیٹا ہر مسئلے کا حل پریشانی تو نہیں ہوتی ہے نا؟ کیا بتاؤں امی؟ جب سے شادی ہوئی ہے نا ایک بھی دن چین کا نصیب نہیں ہوا امی اگر میری تنخواہ کم ہے اور سلطان بھائی کی حیثیت میں مجھ سے زیادہ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور مجھے تو لگتا ہے اگر کسی دن میری نوکھری چلی گئی نا تو یہ نیلم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی خدا نہ کرے بیٹا دیکھو معاشی تنگی ہونا تو ہر عورت پریشان ہوتی ہے اسے اپنا گھر بھی تو چلانا ہوتا ہے نا تو چلائے نا گھر مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ ارے اس کا بس بھی تو تم ہی پر چلتا ہے نا اب گلی میں چلتے کسی غیر سے تو وہ کچھ نہیں کہے گی نا تھوڑا سپر سے کام لو اسے سمجھنے کی کوشش کرو وہ ہی تو کر رہا ہوں اتنے عرصے سے میں ہی سمجھوں اس کو امی کیا وہ مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی؟ پیٹا اگر میہ بیوی میں اس طرح کا مقابلہ ہو تو کوئی نہیں جیت سکتا ہاں بچے ضرور ہار جاتے ہیں تمہیں کچھ سمجھو کم از کم اپنے بچوں کیلئے ہی سوچو جہاں آکر تو بے بس ہو جاتا ہوں نہیں بیٹا بچوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے وہ طاقت ہوتے ہیں طاقت جو میاں بیوی کو ایک ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اسے بوجھ مت سمجھو بیٹا اچھا کچھ کھاؤگے نہیں امی ایسے بھی سیری کا وقت ہونے والا ہے ہلو اندا چاہتے ہیں شاوشاہ چکے شاہوشاہ چکے ایسے بیو دائی ایسے بیو دائی ملکو